اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا تجھے مجبور کر دیا جائے گا کھینچ کے عراق کی طرف لے جائے گا جائے گا اور وہ وہ زمین ہے التقابیہن نبی یونہ وہوسیہ اور نبیین امروک رکھتا رہوں گا اس زمین پہ ہر نبی گیا ہے ہر نبی کا وزیلہ ہے شبہ میراج زمینی سفر کر کے میں بھی گیا تھا پھر وہی سے ہی ہوں گیا تھا میرا مشکل کو شاہ بابا بھی گیا تھا ہر کوئی گیا ہے زمین پر زمین کا نام مہدشاہ امورا ہے ستستا شہدو بیوہ تونے وہاں شہید ہونا ہے ویستا شہدو ماہ کا جماعتم من اصحاب کا تیرے اصحاب کا ایک گروہ بھی وہاں شہید ہوگا لا یجدون علم ومسل حدید سخم کھائیں گے ضرور لوہا ان پہ اثر نہیں کرتا یہ وہی شبہ آشور کی تاثیر ہے درزنجیر چلتی ہے لبے کیا ہوسر لبے کیا ہوسر لبے کیا ہوسر یہ شبہ آشور کے رابوں میں سے ایک راب ہے چودہ سو سال سے چلائے بچانک ہو سکتا ہے کہ میں جانے کے بعد کسی کے ذہن میں کیرہ کل بلائے کہ یہ کیسے سکتا ہے تلوار پڑے جسم پھٹے زخم لگے اور درد نہ ہو سب صحیح ہے آؤ قرآن میں سب کچھ موجود ہے میری یہی امیلی بگنو بیٹھے یہی نہ ہو چشم تصور سے چند ہزار سال پیچھے کی جست لگاؤ ملک کے مس رہے پھر آؤ چانیس عورتوں کے ہاتھ میں آیا رہا چانیس عورتوں کے ہاتھ میں نارنگیاں ہیں ادھر چھوڑی ہے یوسف سے کہا آج یوسف نے کہا کہا کاٹو انگلیاں کٹ رہی ہیں رگیں کٹ رہی ہیں پٹھے جدہ ہو رہے ہیں کسی کو نظر دو رہے ہیں چانیس عورتوں یہی تھا جو کربلا میں تھے تلوارے بھی لگ رہی تھی تیر بھی لگ رہے تھی نیدے بھی پار ہو رہے تھی تسکر میں حسین تھا ہاں اب کیا تھا چونکہ مصر والی عورتیں یوسف کے جمال میں کھو گئی تھیں پتہ نہیں ہو کیا نہ آئے یہ تو ٹنڈی ہونے کے بعد دیکھا کہ آئیں تو اسی طرح جو تو تماشائی زنجیر چلا رہا ہے اللہ اس پہ لانت کریں آج بھی جسکین اللہ نے یوسف پہ ظاہرہ پہیں اللہ اکبر فرماتے ہیں میرے نانا نے کہا تو اللہ کیا جیدوں نہ علم مصر حدید لوہا بے اثر ہو جائے گا سمت اللہ پھر میرے نانا نے آیت تلاوت کی قلنا یا نارکونی بردم وسلاما علاہ براہی اے آگ چھنڈی ہو جا مجھے نبی صاحب آجی یاد ہے میرا ابھی طالب علمی کے دوانہ تھا عربی بھی پڑھنا شروع نہیں کی تھی فارسی پڑھتا تھا آپ نے قبلہ کے پاس اس وقت آگ کے ماتم کے فتحے پوچھے گئے تھے علماء عراق سے آقا الشہرودی نے جو اس کا جواب دیا فرمایا انہو ممعوجد ابراہیما یہ تو ابراہیم کے موجزوں میں سے فرمایا یقون الہر کو بردم وسلاما علیکہ واللہ صاحب کا حسین جنگ اس کے ہتھیار تجھ پہ بھی چھنڈے ہیں تیرے اصحاب پہ بھی چھنڈے ہیں فرما جائے فا ابشرو بشارہ تو تمہیں میرے ساتھیوں ان قتلونا انہوں نے اگر ہمیں قتل کیا انہا نارد و اللہ نبی ہے نا ہم نے اپنے نبی کے پاس پہنچ جانا ہے امسو کو ماشاءاللہ پھر جب تک اللہ چاہے گا میں اُدھر رکا رہوں گا کہ جس مسئلے پہ اب میں بات کرنے لگا ہوں کائنات کے ہر فرقے میں صرف شیعہ فرقہ کا عقیدہ ہے جس کا میراج اور رجت پہ ایمان نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے اب حسین شبیع شور اپنے ساتھیوں سے صرف اشارہ نو بارشاہ جی بتا رہا ہے ہم سکماتے جب تک اللہ چاہے گا رکا رہا فَأَقُونُ أَوَّلَا مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْعَقْلُ سب سے پہلا میں ہوں میرے ساتھیوں جو زمین پھار کے دوبارہ باہر نکلے گا سب سے پہلے میں ہوں چودہ میں سب سے پہلے میں فَآخر ہو جو خرجاتا یوافق ہو جارے کا خرجت امیر المومنین وَقِعَامَةَ قَائِمِنَا وَحَيَاتَ رَسُولِ اللَّهِ میرا وہ زمین سے نکلنا ایسے ہوگا جیسے امیر المومنین نکلا ہو میرا وہ نکلنا ایسے ہوگا جیسے ہمارے قائم نے قیام کیا ہو میرا وہ نکلنا ایسے ہوگا جیسے رسول زندہ ہوگیا ہو صرف یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر آسمانوں سے گروہ نازل ہوں گے جو اس دن سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترے وہ میرا لشکر بن کے اتریں گے ہاں صرف یہ آمین 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 کہتا ہے میرا مالا وَلَا يَنزَلَنَّ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌ وَأَنَا وَأَخِي میرا نانا نازل ہوگا میرا بابا نازل ہوگا میں نازل ہوں گا میرا بھائی حسن نازل ہوگا وَجَمْيُّ وَمَمَنَّنْدَا حُلَيْهِ اور ہر وہ میرے ساتھ نازل ہوگا جس پر اللہ کے احسان ہے کہ کیسے نازل ہوگا فِی حُمُولَات مِنْ حُمُولَاتِ رَبْ رَبْ کی سواریوں پر تھوڑا سا صحیح بھائی ترجمہ تھوڑا سا ادھورہ رہ گیا ہے فِی حُمُولَات مِنْ حُمُولَاتِ رَبْ ہم سواریوں پر نازل ہوں گے رَبْ کی سواریوں میں سے فِی حُمُولَاتِ رَبْ کیسی ہوگی فرمائے خیلن بُنکِ مِنْ نُورن لَمْ يَرْقَبَهَا مَخْلُوْقٌ اب پتا نہیں سعید زیدی کہ کون کیا ہے میرے سامنے مِمبر کی بات ہے سیڈی میں آواز میری قید ہے حرف سے میں مکر نہیں سکتا میں نہ ثابت کروں امبار لگا کہ کتابوں کا میری صدا موت ہونی چاہیے کہ مِمبر پر جھوڑ مزاہر فرماتے ہیں وہ اپنک رنگ کی سواریاں ہوں گی جو نور سے بنی ہیں لَمْ يَرْقَبْهَا مَخْلُوْقٌ ان پر مخلوق کبھی سوار نہیں ہے لَمْ يَرْقَبْهَا مَخْلُوْقٌ جس من مخلوق سواری نہیں کیا سکی وہ ہوں گی ہماری سواریاں مدن یہ کیا ہیں سُبْلَا يَحْضَانَّ مُحَمَّدُ الْلِمَاهُ پھر میرا نانا ایک جھٹکے سے اپنا علم لہرائے گا وَلَيَدْفَعَنَّهُ مَعْصَيْفِهِ الٰا قَائِمِ الٰا علم کو لہرا کے اپنی تلوار سمیت ہمارے قائم کو دے گا جا لڑا امنا نام کو سوئلہ ماشاءاللہ ہم رکیں گے سمین پر جب تک اللہ نے چاہا اللہ مسجد کوفہ میں تین چشمیں جاری کرے گا ایک روغن کا ایک دودھ کا ایک پانی کا پھر میرا بابا امیر المومنین مجھے بنائے گا یہ نانا کی تلوار پکڑا پھر میرا بابا امیر کانان مجھے بنائے گا وَيَدْفَعَنَّهُ صَيْفَا رَسُولِ اللَّهِ رسول کی تلوار دے گا وَيَبْعَصُونِ إِلَّا الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مجھے ختم دے گا مشرق میں بھی جاؤا مغرِب میں بھی جاؤا فرمایا پھر آج کی طرح میں مرنے نہیں آؤں گا مارنے آؤں گا جس دن بتاؤں گا کہ شجاعتِ حسینیہ پر آنے کہتے فرا آتی علیٰ اعضو اللہ الا احرق تدمو جو جو اللہ کا دشمن ملے گا خون باہم گا لا اعضا حسانہ من الا احرق تاؤں ایک بت بھی نہیں چھوڑوں گا جسے جلانا دوں حتی آقا الہل ہند فہفتا حتی کہ میں لڑتے لڑتے ہندوستان جاؤں گا اور اسے فتح کروں گا کہ یا رہو بلزندہ رہو تو رجعت کے واقع سنوار حسین کے قدموں میں فرماتے ہیں ادھر میں میں آنگا ہند تک لڑتے ہوئے انہا یوشا و دانیال یخرجانے ما امیر المومنین یخرجمہ ہم سبون الرجل یوشا و دانیال یہ دونوں میرے بابا امیر المومنین کے ساتھ ہوں گے اپنے ستہ ساتھیوں کو لے گا بابا سباسان اللہ روم بابا ان کو روم کی جنگ میں بھیجے گا یفتاہ اللہ لہم اللہ ان کے لئے روم کو فتح کر دے گا ادھم فرماتے اللہ زمین پر جتنے حرام بوشت جانور ہیں سب کو مار دوں گا فرماتے فرماتے اسلامِ وصح فرماتے یہودیوں کے سامنے نصارہ کے سامنے سب مذہبوں ملتوں کے سامنے کہوں گا ایک طرف اسلام ہے ایک طرف تلوار ہے چن لو اے عباس کے علم پہ ہاتھ میرا دائیں بائیں مادیشاں میں تو ہوں لفظوں کا ذا میں ہدایت میرے طرف میں نہیں بڑھتی وہ جہاں سے ہے وہی سے منگوانا فرماتے ہیں فَمَنْ عَسْرَمَا مَنَنْتُوْحَلِ جو اسلام لائے گا اس پہ زندگی دینے کا احسان کروں گا یہ نہیں کہا اسے چھوڑ دوں گا مَنَنْتُوْحَلِ اس پہ زندگی عطا کرنے کا احسان کروں گا اور اگر آپ یہ کرا اس سے بھی دیا تھا تحجبات آئی عامر جاگرام جد وہ کیا ہے اللہ کہتے ہیں مَمَنْ قَارِحَلِ اسلامَ آرَكَ اللَّهُ دَمَهُ اور جسم اسلام سے کراہت کی اللہ اس کا خون بہا دے گا مَانْ حسینہ آئے اور کہہ رہے ہیں اللہ اس کا خون بہا دے گا فرماتے ہیں فَلَاوْ يَبُقَوْ عَلَاوْ وَجْهِ الْعَرْضِ رَجْلُمْ مِنْ شِيَّةِ لَاوْ إِلَّا وَعَنْزَلَ اللَّهُ بِلَيْهِ مَلَقًا يَمْسَوْا عَنْ وَجْهِ قُرَاوْ قَيُوْا عَلْقِفُهُ فرماتے ہیں روحِ دمین پر ہمارا ایک شیعہ بھی ایسا نہیں ہوگا مگر اس پہ اللہ فرشتہ ناظر کرے گا جو اس کے چہرے کی خاک صاف کرے گا پھر ہمارا حسین کہنا ہے یمسان وَجْهِ تُرَاب اس کے چہرے کا غبار صاف کرے گا صرف یہ غبار بھی صاف کرے گا محمد شاہ اور پھر کہے گا یو رف ہو ازواجہ ہو منا دلو فر جنتے کہے گا تھا کیا ہے وہ 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 دیکھ اوپر وہ ہوریں تیری زوج آئیں وہ جنت میں تیرا اچھا جب حسین رجعت میں آئے گا لڑوں پہ حسین کلش کرنا ہے رکو رکو تم کیا سمجھتے ہو حسین نے آجزی سے کہا تھا حل من ناؤزر نبیگ یا حسین نبیگ یا حسین نبیگ یا حسین یوں کہا میرے شہن جانے حل من ناؤزر یہ آبازگر بنا تک نہیں تھی جہاں سے سورہ نمتا ہے جہاں تک ہوتا ہے تات و سنہوں سے عرش اُنا تھا ساری مخلوق نے سنی مردوں نے قبروں میں سنی بچوں نے ماہوں کے شکم میں سنی مطفوں نے پشتوں میں سنی جس نے کہا لبے اور جتنی باہر کہا لبے دو انام منہیں دو انام انہیں دو انام انہیں دو انام حجمین ایک تو جس نے جتنی دفعہ لبے کریں اتنی دفعہ کربلا جائے گا اور یہ حسین کا خانِ قرم اس کا خانِ قرم اتنا بسی ہے اگر کسی سکھ نے بھی لبے کری ہے تو جائے گا کسی ہندو نے کہی ہے جائے گا تم نے دیکھا نہیں حسین مذہب نہیں پوچھتا خیر مسلم بھی آئے تو ساتھ ساتھ بیٹے جس نے کہی جتنی دفعہ کری اتنی دفعہ کربلا جائے گا اور اس کا نام دشکرِ حسینی کی سپاہ میں لکھا گیا مار بھی جاؤ گے تو فرشتہ قبر پہ آئے گا حسین آ گیا تو بھی آ جاؤ بس فرماتے با لَا يَبْقَ عَلَى وَجِهِ الْعَرْضِ عَامَا وَلَا مُقْعَدٌ وَلَا مُبْتَلَا إِلَّا وَكَشَفَ اللَّهُ فَلَاهُ بِرَا اَحْلِ بَحْلِ تو میں روحِ زمین پہ ایک اندھا باقی نہیں رہے گا ایک فادج والا باقی نہیں رہے گا کوئی بیماری والا ہوگا ہم اہلِ بیت کے صدق ہے اللہ اس کی بلا دور کر دے گا کیا گئے یاد فرشتوں میں شفاہ پانٹنے والا آگیا ہے کرواتے ہیں بلَا تَنْزِ اللَّ الْبَرَقَةُ مِنَا سَمَا آسمان کی ساری برکت زمین پہ اتر آئے گی حَتَّى اَنَّا شَاجَرَةَ اللَّا تَقْصِفَوْ بِمَا يَذِدُ اللَّهَ فِيهَا مِنَا سَمَرَةِ فرمایا اتنی برکت ہوگی اتنے پھل لگے گئے کہ درخت کو پھلوں کے بوجھ سے درخت جر جائیں گے بلَا تُو قَلَوْ سَمَرَةِ الشِّطَى فِي الصَّحِفِ وَسَمَرَةِ الشِّطَى فِي الصَّحِفِ اے میرے صحابیوں پھر سردیوں کے پھر گرمیوں میں کھاؤ گے گرمیوں کے سردی میں کھاؤ گے وہ آیت تلاش کرنا چاہو تو سورہ آلاف میں ہے بلَا لَا فرماتے پر ذالے کا قول ہوتا لَا اور اسی بارے میں اللہ کا قول ہے اگر بستیوں شہر والے لوگ ایمان لائیں اور صاحبِ تقویٰ ہو جائیں تو یہی دو شرط ہیں پھر کیا ہے ہم زمین و آسمان کی پرکتوں کے دروازے کھول دیں گے مگر انہوں نے سن کے جھٹلایا ہم نے پکڑ لیا پھر اللہ ہمارے شیعوں کے ایک کرامت عطا کرے گا فَلَا يَخْفَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِّنَ الْعَلْبَ مَا فِيهَا زمین کی کوئی شیع ہمارے شیعوں کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگی نہ زمین کی کوئی شیع اوجھل اور نائق و مافیہ جو کوئی زمین میں ہے وہ بھی دیکھیں گے حَتَّا اَنَا رَجْلَ مِنْ هُمْ يُرِيدُوا اِيَا لَمَا عِلْمَ اَحْلَ بَيْتَهِ فَيُفْبِرَهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ حَتَّا کہ کوئی انتہائی مغرب پہ بیٹھا ہے اور انتہائی مشرف پہ کسی مومن کا گھر ہے اور وہ چاہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی خیر خبر لوں تو وہ وہی سے دیکھ کر انہیں بتائے گا کہ فلا وقت میں نے دیکھا تھا تو نماز پڑھ رہا تھا تو کتابت کر رہا تھا خانہ کھا رہا تھا امام سے کہنا مالا کے گھر میں پیچے ہو میرے گارے تو نہیں پیچھو نا مالا کے گھر ہے نا ہاں دیکھو یہ بھی میں نے شیعہ کتب میں پڑھا ہے کہ وہ حدیث ہیں رسول کی نے کوئی صاحب اجابت تحت قببہ دی دعائیں قبول ہوتی ہیں حسین کے قببے کے نیچے وہ فرماتے ہیں کہ نہ مجلس حسین ہے قببہ تلحسین فرماتے ہیں کہ روضے کی بات نہیں یہ حسین کی ہر مجلس حسین کا قببہ ہے تو گویا ہر مومن اس وقت حسین کے قببے کے نیچے ہوئے جھوٹنا بولنا غزم فر سے سنا کس کس کا دلچارہ آئے حسین ابھی آ جائے لبین یوں سے 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 سب کا چار آئے خاکی انسان سے سنا پکشری دمان سے سنا ترپ رہے ہو ابھی آ جائے وہ حسین سے سن جو کہتے یہ وہ کے لئے آپ نے کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں یہ آپ 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 یہ وجہ تھی رضانفار نے سنایا حسین نے دکھایا یہی سبب تھا ایل دوسرے پھٹو کے پڑھ رہے ہیں کچھ یا ادنا تھا ان کو حسین کے سیماؤ اور حسین کو کچھ یا ادنا تھا اس کے سیماؤں بہتنال حسین میں فنا حسین کے بریان میں فنا حسین پھٹو کے پڑھ رہے ہیں موسیقی